بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت یا اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرے یعنی اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ محبت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرے گا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا سب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھے سیدہ نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی عشق رسول حبہ رسول میں گزری ہے ان کی وفات بھی کہا جاتا ہے کہ حبہ رسول کی وجہ سے ہوئی ہے تو جو اس حدیث کی عملی تفسیر ہے جو میں نے کی ہے بیان کی ہے آپ کو سب نے جان مال اللہ سے زیادہ اس کی عملی تفسیر آپ دیکھیں یوں تو سب صحابہ کرام عالی مقام ہے سب کا اس کی جو عملی تفسیر پیش کی گیا ہے وہ آٹھ سے چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں امام علی مقام شزادہ کونہین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی اللہ کی رضا کے لئے قربان کی اپنے بچوں کی جان اپنے بچوں کی جان اپنے بتیجوں کی جان اپنے بھانجوں کی جان اور اپنے صحاب کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کی اور اللہ کے لئے پیش کی اللہ کی رضا کے لئے پیش کی مال کی تو ان کو تمہیں نہیں تھی مال تو پہلے چھوڑ چکے تھے اس میں بڑے فیض کے چشمیں پھوڑتے ہیں امام علی مقام کے اس قربانی میں بڑے فیض کے چشمیں پھوڑتے ہیں جیسے میں نے آپ سے چند دن پہلے بات کی تھی کہ اگر کسی نے توحید سیکھنی ہے تو وہ امام علی مقام سے توحید سیکھے یعنی ایک اللہ پہ ہونے کا یقین تھا امام علی مقام کو انہوں نے کہا تھا کہ میرا سر میری کردن کٹ تو سکتی ہے یزید کی آگے نہیں چک سکتی یہ اللہ کے آگے چکے گی یہ خنجر تلی نماز دا کی تھی اس سے بڑی توحید کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں ہے اپنی جان بچوں کی جان خاندان کی جان قربان کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی عملی تفسیر بھی عشق کی عملی تفسیر بھی میرے مولا نے پیش کر دی جان سے زیادہ اولاد سے زیادہ مال سے زیادہ جان قربان کر دی دین نبی پر دین نبی پر جان قربان کر دی وہ صحیح کہا گیا نا خواجہ گری بنواز اس کی آج سمجھائیے دوستو خدا کی قسم مجھے آج سمجھائیے وہ صحیح کہا گیا شاہست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین وہ خواجہ گری بنواز کا سمجھ جہی ہے کہ کسی نے اگر دین سیکھنا ہے تو میرے مولا سے سیکھے میرے مولا حسین سے سیکھے تحید بھی وہی سے ملے گی ایک اللہ کو ماننے کا سبق بھی وہی سے ملے گا دلوں میں قائم خوف کے بتوں کو توڑنے کا سبق بھی وہی سے ملے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی پکی محبت سچی اور پکی محبت ہماری طرح زبانوں کی محبت نہیں اوپر تاریخی ہوئی محبت امام علیہ مقام سے ملے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا یہ سب کچھ فیض میرے سرکار حضرت ابو نیس محمد برکتلی ندھیان میں قدر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یا حجو یا قیوم سعید عناقریم صلی اللہ علیہ وسلم